اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پرگننسی سیریز سٹارٹ کی ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ پرگننٹ لیڈیز کے ڈیلی روٹین کے ویلوگز شیئر کرتے ہیں لازٹ ٹائم میسیس سیف نے ہمارے ساتھ اپنی ہیلتھ کے بارے میں شیئر کیا تھا میڈیکیشن شیئر کی تھی ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین بتائی تھی تو آج ہم دیکھیں گے کہ میسیس سیف نے ہمیں کیا بتایا انہوں نے کچھ جنڈر پریڈکشن ٹیسٹ جو کہ یوٹیوب پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہیں وہ کر کے ہمیں دکھائے جو کہ گھر پہ بہت ہی آسانی سے کر لیا جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان جنڈر پریڈکشن ٹیسٹ کا ریزلٹ کیسا آیا کیا وہ ٹیسٹ ٹھیک ہے جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اوپر جھاگ آ جاتی ہے بی بی بائی ہوتا ہے گرل ہوتی ہے اکی میں وہ ریزلٹ ٹھیک ہوتے ہیں یا یہ میٹس بنی ہوئی ہیں عام سی باتیں ہیں لوگوں نے صرف باتیں بنائی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے آتی ساتھ میسیس سیف نے ہمارے ساتھ بہت ہی مزددار سے پلاؤ کی ریسپی شیئر کی ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے بنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل مدد آئیری کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں مزیس سیف آج آپ کے ساتھ جنڈر ریپریڈکشن ٹیسٹ شیئر کروں گی جو کہ یوٹیو پہ بہت زیادہ وائرل ہے وہ ٹیسٹ میں آپ کو آج لائیو کر کے دکھاؤں گی کہ کیا یہ ٹیسٹ ریال ہے یا فیک یا پھر ایک ہائپ انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو ریزلٹس جنڈر ریپریڈکشن ٹیسٹ میں آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تک مجھے ڈاکٹرز نے جنڈر نہیں بتایا مگر جب بھی ڈاکٹرز نے مجھے بتایا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی الحمدللہ میری ہیلدی پریگننسی ہے کوئی بی پی شوگر کا پرابلم نہیں ہے جس لیگز اور بیک بون پین ہے جس کے لیے میں انشور لیتی ہوں جو کہ میں نے آپ سب کو پریویس ویلاغ میں بتا چکی ہوں کچھ لیڈیز دیورنگ پریگننسی ڈاکٹر کے پاس ویزٹ نہیں کرتی اور ان کا یہ رویہ ان کی اور ان کے بچے کی صحت پر بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے جب بھی آپ کو پریگننسی کنفرم ہو آپ کا سب سے پہلا یہی کام ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کریں اگر مہینے میں ایک یا دو بار نہیں جا سکتی تو کم از کم ہر ماہ ایک بار آپ ضرور جائیں ڈاکٹر کے ساتھ اپنی پرابلمز شیئر کریں وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کا کیا سیلیوشن ہے میری پریگننسی کنفرم ہوئی تھی تو میں ہر دو ہفتے بار ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کرتی تھی اب میں ہر تین ہفتے بعد ویزٹ کرتی ہوں ڈاکٹر کے پاس مجھے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے میں ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اور وہی مجھے گائیڈ کرتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے میڈیسنز وغیرہ سب بہت اچھا چل رہا ہے میں اپنی ڈائیٹ میں فروٹز ضرور ایٹ کرتی ہوں اور واک کرتی ہوں واک بہت ہی زیادہ ضروری ہے پریگننسی میں اور ڈائیٹ بھی میں ایک فروٹ کا باول لیتی ہوں تو کبھی مکس ویجیٹیبل لے لیتی ہوں تو کبھی کبھی فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں ایک چیز ڈیلی نہیں کھائی جاتی کبھی کبھی چینج کرتے رہا کیجئے اس لیے الحمدللہ مجھے بی بی پرابلم کچھ بھی نہیں ہے روزانہ پندرہ سے بیس منٹ چہل قدمی ضرور کیا کریں آپ سب بھی اللہ کا شکر ہے کہ میری ہیلتھی پریگننسی ہے تو اب میں اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتی ہوں جس میں جنڈر پریڈکشن ٹیسٹ کریں گے ہم میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ مجھے نہیں بتایا ڈاکٹر نے کہ میرے بی بی کا کیا جنڈر ہے بی بی گرل ہے یا بی بی بوئی میری ایک نند ہے اور ایک چھوٹا دیور ہے یہ ہمارے گھر کا سب سے پہلا بی بی ہے تو سب ہی بہت زیادہ خوش ہیں کیا سسرال والے کیا مائکہ والے اس سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور سب سے زیادہ پھر میں خوش ہوں سب کو ویٹ ہے کہ کب ڈاکٹر جنڈر بتائے گا ہم سب شاپنگ سٹارٹ کریں گے لیکن جو بھی ہو اچھی صحت لمبی زندگی والا ہو اور بے عیبو آمین سم آمین میں مسیس سیف آج اپنے جنڈر پریڈکشن ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمارا گرم گرم ناشتہ تیار ہے میں آج تک کر کے آپ سے اپنی ڈے روٹین شیئر کرتی ہوں نماز زہر کا ٹائم ہو رہا ہے میں نماز پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جنڈر پریڈکشن ٹیسٹ کی شروعات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ دن میں دو بار پینے ہیں اگر آپ میری طرح لیٹ اٹھتی ہیں اور ٹائم اگر سیٹ نہیں ہو رہی تو آپ ایسے کیا کریں کہ زہر یا اثر کی نماز کے بعد دودھ پی لیا کریں اب بھی یہ دیکھیں کہ ابھی تک صحیح سے مکس نہیں ہوا اس لئے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میکسیمم یہ تیس سیکنڈ لیتا ہے مکس ہونے میں اگر آپ ایشا کی نماز کے بعد کھانا کھاتی ہیں تو آدھے گھنٹے تاکہ یہ دودھ پی لیا کریں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی چائنیز جنڈر پریڈکٹر کے بارے میں آپ اسے نیٹ پر سیرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی ویب سائیڈ نظر آئیں گی زن میں آپ ڈیو ڈیٹ ڈیٹ آف برث اور کنسیونگ ڈیٹ ڈالیں گی تو آپ کو بتایا جائے گا بی بی گرل ہے یا بی بوئی اس کے علاوہ ہم نے اپنے چینل پر جنڈر کے سیمٹمز کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں مگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ سے ہی ایکوریٹ پتہ چل سکتا ہے میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لیا اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا اب میں نے ڈیسپوزبل گلاس میں یورین لیا اور ابھی جو پیاز کٹ کیا تھا وہ اندر ڈال رہی ہوں اور اسے میکسیمم دو منٹ کیلئے سے چھوٹ دیں اور اگر اس کے اوپر زیادہ جا گیا تو اس کا مطلب بی بوئی ہے اور اگر کم آئے تو بی بی گرل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ سے کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا نہ ہی جا گئی نہ کچھ اور لیا جی ایک اور ایکسپیرمنٹ ٹرائے کر لیتے ہیں اب شام کا وقت ہے ہم ایک اپنا جنرل پریڈکشن ٹیسٹ کر چکے ہیں اب میں نماز پڑھ لوں اور پھر نیکس جنرل پریڈکشن ٹیسٹ کرتے ہیں اب نماز پڑھ لی لیکن مجھے بوکھ لگ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ مکس سلات بنا لوں اس میں میں نے پیاز، ٹرماٹر، چکندر، سلات کے پتے بند گوبی، کھیرہ، شلجم اور مولی ایڈ کی ہے سپائس میں چاٹ مسالہ، نمک اور کالی مرچ ڈالی ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا سیکنڈ جنرل پریڈکشن ٹیسٹ کے لیے نیا ڈسپوزیبل اور چمچ منگوائے یوز کبھی بھی مت یوز کیجئے گا دوبارہ سیکنڈ ٹیسٹ ہے سالٹ کا سالٹ میں بھی اس میں ایک چمچ ڈالوں گی اسے ڈالنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ کا انتظار کیجئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین منٹ کے بعد بھی کسی قسم کے کوئی جھاگ یا ریزلٹس نہیں آئے جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ریزلٹ نہیں آئے نہ ہی پیاز والے پہ نہ ہی نمک والے پہ حالانکہ میں نے یہ دونوں ٹیسٹ یوٹیوب پہ ہی دیکھے تھے یہ یوٹیوب پہ بہت ہی زیادہ وائرل جنڈر پریڈکشن ٹیسٹ تھے لوگوں نے اس کے ریزلٹس ایسے شوکی ہے کہ واقعی سچ ہے یہ زیادہ جاگوئی تو لڑکا ہے اگر کم جاگوئی تو لڑکی ہے اگر نہ ہونے کے برابر ہو تب بھی لڑکی ہے میں نے اگزیکٹلی اسی طریقے سے کیا مگر آپ لوگ ریزلٹ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا چلیے جی اب ہم اپنے رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں اگرانے لگی ہوں بیف پلاؤ اس کی بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے گرم آئل کر کے پیاس ڈال دیں اور اسے براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں چلیے جی ہمارے پیاس براؤن ہو چکے ہیں اور میں ابھی اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک چمچ زیرہ مسالہ بنانے کے لیے میں نے ٹماتر اور مرچیں ڈال دی ہیں میں نے مسالے میں گوشٹ ڈال دیا اور اب اس گوشٹ کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح بھونیں گے یہ بالکل اچھے طریقے سے بھونا جا چکا ہے میں نے چابلوں کے مطابق اس میں پانی ڈال دیا ہے پھر میں اسے پانچ منٹ تک دم لگا دوں گی ہندر سے بیس منٹ کا دم دینے اور یہ دیکھئے جی ہمیرا پلاو تیار ہے اب میں نے کھانا کھا لیا میڈیسنز وغیرہ بھی لے لیا اب میں پندرہ سے بیس منٹ کی واک کروں گی اس کے بعد میں سو جاؤں گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے کافی ہلپ فل رہا ہوگا تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ہمارے ساتھ اپنے سجیشن شیئر کیجئے ہمارے ساتھ اپنا پرگننسے ایکسپیرینس شیئر کیجئے اپنی کیس ٹیڈی اگر آپ کرنا چاہتی ہیں شیئر تو لازمی کیجئے ہمارے چینل پر ڈیفرنٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو موجود ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھیں ہمارے چینل مادر ڈائری کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے بہت بہت خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ